اور پھر پہلے رسول حضرت نوح ان کی تفسیر دے تورات میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے چھ سو برس تک تو یہ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے قوم اڑی رہی اڑی رہی اڑی رہی اڑی رہی اس کے بعد وہ قوم ختم کر دی گئی برک کر دی گئی اس کے بعد بھی تین سو برس تک حضرت نوح جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے باقی اب جو مسلمان بچ گئے تھے اب ان سے ایک نئی تحصیب نیا تمتن نئی تحصیب نئی قوم جو ہے اس سے امری ہے تو ان کی تربیت ان کا تسکیہ ان کی تنظیم ان کی تعلیم اس کا فریضہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے تین سو برس تک سر انجام دیا ہے یہ تورات کے اندر ہے قرآن میں نہیں پھر جالنا ہاں اچھا ایک بات اور نوڑ کر دیجئے کیونکہ عالمین کہا ہے تمام جہانوالوں کے لئے ہم نے نشانی بنا دیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہندوستان میں جو ان کے بڑے بڑے سکرپچٹس ہیں ان کے اندر پہنچو ایک شخص گدرا ہے ابھی ماضی قریب میں ڈوبائے ڈوبائیس لکھیں گے اسے لیکن یہ کہ فرنچ تھا اور فرانسیسی زبان میں آخری لفظ جو ہے وہ بولتا نہیں ہے ڈوبائی کریں گے تو جیسے مورس بوکا ہے حالانکہ بوکیل اگر پڑھیں گے انگلیزی میں تو وہ مورس بوکیل بنتا ہے لیکن وہ مورس بوکا ہے یہ شخص چاریس برس تک ہندوستان میں رہا ہے اور اس نے ہندووں کے سکرپچرز ان کے جو مقدس جو صحیفے ہیں کتابیں ان کا مطالع کیا وہ اس ندر پر پہنچا آئے کہ منو جو ایک بذرگ شخصیت جس کا ذکر ہے ہندووں کے ہاں منو یہ مہا نوو تھے مہا نوو بہت بڑے نوو مہا قلعظت جو ہے ہندی میں بڑے کے لیے آتما روح بہاتما بہت بڑی روح بہاتما وہ بہت ہی اونچی وہانی شخصیت بہاتما کلائے بھارت مہا بھارت ہر ہندو کے دل میں جو لکھا ہوا ہے کہ مہا بھارت دوبارہ قائم ہو جائے یہ پورا پاکستان یہ سب نیپال بھوٹان سری لنکا یہ سب ہندوستان کے دربت غم ہو کر مہا بھارت بڑا قائم ہو جائے تو مہا نوو مہا نوو سے وہ نوو بن گیا ہے اور جو ان کی منو سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوو کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دیتی منو سمرتی واللہ عالم میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اس میں یہ ہے کہ مہا نوو جو ہے ایک بڑا ہر آیا تھا بہت بڑا سہلاب آیا تھا تو کشتی میں سے جو لوگ بچے تھے ان میں سے کچھ یہاں بھی آگئے تھے تو اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ بات ٹھیک ہے موسیقی